اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا آخر مقدم ہے کیا چین کورونا کے ذریعے سپر پاور بننا چاہتا ہے کورونا مہاماری نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے اب یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی یا مہاماری ہے یا سپر پاور بننے کے لیے چین نے اسے استعمال کیا ہوا ہے پر جو بھی ہو مہاستہ کے لیے مہاماری کا جھٹکا گریب ملکوں کو ہی بیٹھتا ہے کورونا اب سیاسی شکل اختیار کرنے لگائے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وحو کو چار سو کروڑ بلین ڈالر کی امداد کو روک دیا عالمی تنظیموں کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کے طور پر دنیا جوز رہی ہے لہٰذا ایسے وقت میں چاہیے کہ سب ہی کو مل کر اس وبا سے لڑنا چاہیے آخر ڈونالڈ ٹرم اور چین کی کیا دشمنی ہے ایسے وقت میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانی کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہاں وائرس چین کا ایجاد کردہ ہے لہٰذا ایسے پوری دنیا سے معافی مانگنی چاہیے دوسری اور چین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جانبوچ کر اس وائرس کو چین کے وہاں شہر میں امریکہ اور چین کے ملٹری تربیت کے وقت لاکر چھوڑا ہے امریکہ کا یہاں بھی کہنا ہے کہ عالمی وبا کو کورونا کے بارے میں تنظیم عالمی صحت یعنی ورلڈ ہیلت اورگنائیشن نے غلط اطلاعات کے ذریعے دشاہ بھول کی شروعات میں یہاں غلط اطلاع بھی دی گئی آخر کون ہے ذمہ دار اور کون ہے یہاں ورلڈ ہیلت اورگنائیشن کہا یہاں بھی جا رہا ہے کہ یہاں دنیا پر اختدار کی جنگ ہے جو چائنا جیت چکا ہے سوال یہاں بھی اٹھتا ہے کہ آخر دنیا کے تقریباً چہروں میں پہنچے عالمی وبا چین کے بیجنگ اور شنگائی میں کیوں نہیں پہنچے ورلڈ ہیلت اورگنائیشن نے چودہ جنواری کو یہ کہا تھا کہ یہاں بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان نہیں فیلتی WHO کا قیام 1948 میں ہوا سیزر لینڈ کے جینیوہ میں ہوا جو یون کا ہی ایک حصہ ہے جس کا مقصد تھا کہ پوری دنیا کو سہتمند رکھا جائے WHO کے فیلحال ڈائریکٹر جنرل کے عوضے پر فائز تیڈروس ادھو نام ہے جو ایتیو پیا کے ہیں اس عوضے پر فائز ہونے کے لیے تمام ملکوں کے وزیر سہتین ہیلت منشٹر اوٹ کرتے ہیں اب تک یہاں سبھی امریکہ کے کہنے پر ہوتا تھا پر چین کا ہر معاملے میں دکل امریکہ کے لیے دنیا کے طاقتور ہونے پر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے ویسے بھی امریکہ سب سے زیادہ WHO کو چندہ دیتا ہے پر کورونا مہماری نے تمام تصویر کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے اقوام متحق یعنی کی یون کے کئی بڑے عوضے پر چین کے افسروں کا اختدار ہے ان کے سرگنا بھی چینی حال ہی میں یون کے بجیٹ میں بھی بارہ فیصد کا تاؤن رہا ظاہر ہے بڑے ہی شاتیر طریقے سے امریکہ میں چینیوں کا تسلط بڑھتا گیا اور یہی وجہ ہے کہ چین کے دخل سے ہی ٹیٹرو سادانوں کو WHO کا عالی عہدہ یعنی ڈائریکٹری جنرل کا عہدہ حاصل ہوئی اس لئے امریکہ کا کہنا ہے کہ کورونا مہماری میں چین اور WHO کا ہاتھ ہے کورونا نے امریکہ کی کمر ہی توڑ دیئے تو چین دنیا بھر میں اپنی چیزیں بیچ رہا ہے تقریباً دنیا لوگ ڈاؤن ہے تو چین ساو سے بھی زیاد ملکوں کو میڈیکل ایکوپمنٹ بیچ رہا ہے بھلے ہی WHO کو چین فنڈنگ امریکہ کے مقابلے کم دیتا ہوگا پر دنیا کے مختلیف آفریکن ملکوں کے انڈسٹری اور انفراشٹرکچر کے لیے بڑی امداد چین کرتا رہتا ہے دنیا کی تقریباً فیکٹریہ بند ہے پر چین کے اپنی چیزوں کو دنیا بھر میں بھیجنا جاری رکھا ہوا آج بھی امریکہ لوگ ڈاؤن ہے چین کا ایسی آئی دیشوں میں بھی دخل ہے اور اس لئے بھارت سے بھی زیادہ پاکستان سے اس کی دوستی ہے بھارت نے پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور دوسرے لوگ ڈاؤن میں 19 دن کا اضافہ بھی وزیراعظم مود کی جانبتہ کیا گیا ہے وہیں دوسری اور پاکستان میں لوگ ڈاؤن نہیں ہے اور تقریباً 70 ملکوں کو جوڑنے والا بلوچستان کوریڈور بھی اسی پاکستان سے گزر تھا اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا کورونا عالمی وبا کے ذریعے چین دنیا کا طاقتور ملک بننے جا رہا ہے دنیا کا طاقتور ملک کے ساکھ چھوٹنے کا افسوس ٹرمپ کے رویے سے ساپ نظر آ رہا ہے تب ہی تو بھارت سے ہیڈرکسو کلوروکوین کی امداد دھمکی کے ذریعے مانگی گئی اگر واقعی کورونا وائرس کسی سیاسی ساجش کا نتیجہ ہے تو یقیناً دنیا کے ان تمام ملکوں کو امریکہ اور چین کے بارے میں سوچنا ہوگا آج غریبوں کو بھکمری کی کگار پر لاخڑا کیا گیا ہے اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ